حضور ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے اس لئے امت اس حال میں ہے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ بچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ خوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سینوں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اور اب ساری دنیا کے ٹھکر آئے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی مجھے بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور اب باس نرزہ کہ وہ اشار میرے کانوں میں گونج رہے ہیں وہ بہت پرانی بات ہے میں اشار بھول چکا ہوں لیکن کچھ اشار میرے کانوں پر دستک دے رہے ہیں ایسے ہی ایک حال پہ اس نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ اب تو امت جس حال میں ہے ہنجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے اب جو حالت امت کی ہو گئی ہے ہنجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں بدبخت ہوما جیدہ سایا بھی میرے تو دور جاندہ ہے میں پاپی مجرم میں میلہ اتھلو حضور معافی حضور معافی تو ساسی دک کے آج جنہ کمہ تھی حضور جی میں او کر گئے آوان گناہ دی دل دل دے اندر گل میں تھی کر اتر گئے آوان تو ہڑے حکمہ نو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتہ یہاں مر گئے آوان حضور معافی حضور معافی آج ہم دعا سے قبل حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے یہ سلام بھی ہوگا اور معافی نامہ بھی ہوگا اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک ان دکھے ہوں کی فریاد سن لے ہم گناہ گار ضرور ہیں مالک لیکن تیرے رسول کے امت ہی تو ہیں مالک آج پوری دنیا کے اوپر یہ امت رسوا ہو رہی ہے تجھے سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے آج ہمارا اخلاق ہمارا کردار اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا میں اس جمعے کو بیان کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست ننکانہ گیا ہے اور جب وہ اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں گردوارہ دیکھ لوں سکھوں گا تو وہ کہتا ہے میں جوتے اتار کے اس فکر میں تھا کہ جوتے سنبھالوں اور کسی جم سمت لکھوں تو ایک سکھ اہلکار آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے چھوڑ دے جوتے یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں گردوارہ ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈوب گیا آپ بیرا جی چاہتا ہے میں جذب ہو جاؤ زمین کے اندر آج یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے سکھ بھی ہمیں تانہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہماری حالت ایسی ہی ہے اور آؤ تم ایک وہ کہانی بھی سناوں مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوہ نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پر رکے اور دوبارہ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگا فسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوہ پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوہ دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوہ اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے خیال وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوہ لے آج اس میں ہزاروں اپے تھے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوہ جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سٹ کر سکتے تھے اور تم نے ایک بٹوہ ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تُو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گدہگر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اس دور کے گدہگاروں کی کہانی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آج کے شاہوں کی کہانی چھیڑوں آج کے وزیروں کی کہانی چھیڑوں آج کے مشیروں کی کہانی چھیڑوں اور آج کے ہیل سروت کی کہانی چھیڑوں تو شرم سے سر جھک جائیں ایک وہ دور تھا یہ دور غلامی کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں تمہیں محمد عربی کے مدینہ کی کہانی نہیں سنائی یہ کل کی بات ہے تو ہم عزتوں کی اس مسجد پہ تھے ایک گدہ گروی محمد کی آبرو کا اس قدر رکھوالا تھا اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہنجے رونا تھے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں اوہ بدبختان جیدہ سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے میں میلہ اتھ ہوں میں پاپی مجرم حضور محفی حضور محفی تو سانسی ڈکے آ جنہ کمہ تھی حضور جی میں اوکر گیا آمہ تو ہاڑے حکمہ نچھڑ کے آقا میں جیندہ کتے ہیں مر گیا آمہ گناہ دی دل دل دی اندر گل میں تھی کر اتر گیا آمہ حضور محفی حضور محفی ہم نے اللہ کے رسول سے بھی محفی مانگی ہے اور ہم نے